اسلام علیکم اے جے انجینیک کینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں ہمارے پاس یہ چینج آور سویچ ہے یہ ہمارے پاس سنگل فیس چینج آور سویچ ہے اس کو ہم جنریٹر سے وابڈا میں یوز کر سکتے ہیں یو پی اے سے وابڈا میں یوز کر سکتے ہیں یا دو ہمارے پاس الیکٹیکل میٹروں وابڈا والے اس کے اوپر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمارا لوگ کچھ دن لوڈ ایک میٹر کے اوپر چلے گا اور کچھ دن لوڈ ہمارا دوسرے میٹر کے اوپر چلے گا اس طریقے سے ہم اس روٹری سوچ کو استعمال کرتے ہیں بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے آج قدر میں آپ دوستوں کو اس کی مکمل انفرمیشن دینے والا ہوں کس طریقے سے ہم نے اس کو استعمال میں کر آج قدر میں آپ دوستوں کو مکمل اس کے بارے میں انفرمیشن دینے والا ہے بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکرپ این تک دیکھیں جو دو اس چینل میں نے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیسیس پہ نیو ویڈک اپ ڈیٹ ملتی رہے آپ دیشتے ہیں ہمارے پاس یہ یہ سولو کمپنی کا چینج اور سویچ ہے یہ مارڈل امبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پیور براس میں ہے اور اس کی جو امپیر ریٹنگ ہے یہ چالیس امپیر ہے اس کے پر منشن ہے اب میں آپ کو اگر آپ دو انرجی میٹر کے پر اس کو استعمال کرنا چاہتے تو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے تفصیل سے بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیشتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آؤپوٹ لائن لگے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس آؤپوٹ نیوٹر لگے گی ایک انرجی میٹر کے ہمارے پاس نیوٹر یہاں پہ لگے گی اور اسی انرجی میٹر کی لائن یہاں پہ لگے گی اور دوسرے انرجی میٹر کے ہمارے پاس نیوٹر یہاں پہ لگے گی اور لائن یہاں پہ لگی گی اس طریقے سے اب دبر انرجی میٹر کے اوپر اس کو استعمال کر سکتے ہیں آج کی وڈیو میں آپ دوستوں کو اس کو وابڈا سے یو پی ایس میں لگا کے دکھاؤں گا کس طریقے سے ہم نے اس کو استعمال میں لینا ہے یہاں پہ اگر ہمارے پاس یو پی ایس خراب ہو جائے تو بائی پاس ہم نے جو لوڈ چلانا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو شفٹ کر کے لوڈ کو آن کر سکیں ہمارے یو پی ایس رپیر ہو کے آئے تو پھر ہم اس کو یو پی ایس پہ شفٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈبل سٹیپ ہیں یہاں پہ ہم نے لائن لوڈ جو آؤٹپوٹ والا یہاں سے لگانا ہے یہ آؤٹپوٹ کی نیوٹرل یہاں پہ لگے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس لائن جو ہے یہ وابڈا کی لائن لگے گی اور یہاں پہ وابڈا کی نیوٹرل لگے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس جو یو پی ایس آؤٹ کرتا ہے جو لائن ہے یو پی ایس کی آؤٹ یہاں پہ لگے گی اور یو پی ایس کی جو نیوٹرل ہے یہاں پہ لگے گی بات چاہیے یو پی ایس کی نیوٹرل کامن ہوتی ہے اگر آپ نیوٹرل استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہ بھی کرنا تو یہ کام کرے گا جب ہم چینجبر کی نہ آپ کو ایک نمبر پر سیٹ کریں گے تو اس کے نیشن میں صرف ہماری وابڈہ آن ہوگی اگر یو پی ایس ہم اتار بھی دیں گے تو ہمارا لوڈ وابڈہ پر شفٹ ہو جائے گا جب یہاں پر رکھیں گے تو ہمارا تمام لوڈ بند ہو جائے گا جب ہم سیلیکٹر سوچ کو دو نمبر پوزیشن پر رکھیں گے تو ہمیں یہ یو پی ایس کا آوٹ پوٹ دے گا جو بھی آوٹ پوٹ میں ہم نے لوڈ پروائیڈ کیا ہوگا وہ آن ہو جائے گا اگر وابڈہ ہوگی تو چارجنگ بھی ہوگی اور ساتھ ہمارا لوڈ بھی آن ہوگا اگر وابڈہ بند ہو جائے گی تو ہمیں یہ بیک اپ میں بھی آوٹ پوٹ پروائیڈ کرے گا تو سیمبل میں اس کو لگا کے آپ کو دکھایتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو فیٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم اس کی نوب کھول لیتے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ اس طریقے سے نوب ہماری اوپن ہو چکی ہے اور یہ ہم اس ٹکر اس کا ریموف کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ بوکس ہے فیٹ کرنے کے بعد اس کے کس طریقے سے ہم نے کونیکشن کرنے ہیں یہاں پہ آپ تین انڈکیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہم اس کو فیٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے میں آپ کو اس کے کونیکشن بھی دکھاؤں گا کس طریقے سے ہم نے اس کے وابڈہ سے یو پی ایس میں کونیکشن کرنے ہیں یہاں پہ ہمارے جو لیکٹیشن ازراد ہیں دیکھیں کس طریقے سے مسٹیک کرتے ہیں کوئی کل ریکوڈنگ کا خیال نہیں رکھتے تو ہم نے اس کے اوپر مارکنگ کیا آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ آؤٹ وائر کے اوپر لکھا ہے آؤٹ یہ ہماری نیوٹرل ہے اور یہ ہماری لائن ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو یہاں پہ یہ چینجور سٹیچ انسٹال کر کے دکھائیں گے کس طریقے سے ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو سیمپل اس کے کونیکشن ہم کھول لیتے ہیں اور سٹیپ پہ سٹیپ اس کو لگاتے آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں ہم نے یہ یہاں پہ چینجور سٹیچ کے کونیکشن کر دی ہیں کونیکشن ہمارے بلکل سیمپل ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ آؤٹ پوٹ سائڈ ہے اس کی آؤٹ پوٹ پہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی یہ مین یہ نیوٹرل ہے یہ مین نیوٹرل اس کے اوپر ہم نے مارکنگ کر دیا اور یہ ہمارے پاس یہ لوڈ کی لائن ہے جو آؤٹ ہو رہی ہے ہمارے جہاں پہ ہماری وائرنگ ہے فین وغیرہ جو بھی ہم اس سے لوڈ ہم نے چلیا ہوا ہے یہ ہماری لوڈ کی وائر ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ لائیو وائر ہے وابدہ کی لائیو اور یہ ہمارے پاس یو پی ایس کی لائیو وائر ہے یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھ ستے ہیں یہ ہمارے پاس یو پی ایس کی نیوٹرل ہے اس کو ہم نے بائی پاس کیا ہوا ہے ایک وائر کے ساتھ لوپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ گرین کلر میں جو وائر ہے یہ ہماری UPS کی آؤٹ وائر ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کے کچھ کنیکشن کر دی ہیں ابھی سیمپل ہم اس بکس کو جوڑ لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کس طریقے سے یہ پراپر طریقے سے سشٹم ورک کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چینج اور پراپر طریقے سے فٹ کر دیا ہے ہمارے اس کے انڈیکیٹر پاک کی ہیں بعد میں ہم نے اس میں انڈیکیٹر سٹ کرنے اب یہ ہمارے پاس ایویلبل نہیں ہے یہاں پہ جب ہم اس کو سینٹر میں رکھیں گے تو تمام لوڈ جو بھی ہے بند ہو جائے گا نہ ہی ہمارا یو پی ایس کام کرے گا اور نہ ہی ہماری وابڈہ کام کرے گی جب ہم اس کو یہاں پہ شفٹ کریں گے ایک نمبر کے اوپر تو صرف وابڈہ کام کرے گی اگر ہم یو پی ایس اتار بھی دیں گے تو پھر بھی ہمارا جو اس کے پر ہم نے لوڈ ڈالا ہوا ہے وہ آن ہوگا اور جب ہم اس کو یو کے اوپر سٹ کریں گے جب ہماری لائٹ نہیں ہوگی پھر بھی یو کے اوپر کام کرے گا جو بھی ہم نے اس کے اوپر لوڈ ڈالا ہوا وہ لوڈ آن ہوگا اور جب لائٹ ہوگی تو چارجنگ کے دوران بھی یہاں سے ہی لوڈ آن ہوگا تو اس طریقے سے کر کے ہم نے اس کو انسٹال کر دیا میں نے کوشش کیا چھوٹی سی ویڈیو میں آپ دوستوں کو اچھے سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو میں کافی کچھ جانت سیکھنا کو ملا ہوگا اگر ویڈیو چھل گئے تو ویڈیو کو لائک سلوک کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کسی قسم کا آپ کے ذہن میں سوال ہے تو نیچے کمینٹس بکس میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دعاوں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تاکرلے اجازت دیجئے اللہ حافظ